نمستے کسان وائیو میں بکٹم تومر آپ کے اپنے فسد سمادہ چاہے میں آپ کا سواد کرتا ہوں کسان وائیو آج میں بات کرنے والا ہوں پائنیئر کمپنی کے چھاسی ایم گیارہ باجہ کے بارے میں پوری جانکاری چھاسی ایم گیارہ بیرائٹی گرمیوں کی ایک اچھی بیرائٹی ہے اسے آپ مارچ سے اپریل میں اس کی بوائی کر سکتے ہیں اب وہ بات کر لیتے ہیں اس کی خوبیوں کی مطرو اس کی پہلی خوبی کی بات کر ہے تو اس کی بالیاں اوپر سے نیچے تک دانوں سے بری ہوئی آتی ہیں اگر ہم دوسری خوبی کی بات کریں تو اس کی جو کرب ہوتی ہے وہ پکھنے تک ہری رہتی ہے جس کے قارن پسو بڑے چاو سے کھاتے ہیں اگر ہم تیسری خوبی کی بات کریں تو یہاں گرنے کے پرتے سینس ہی لے جی ہاں مطرو یہاں باجرہ گرتا نہیں ہے اگر ہم چوتی خوبی کی بات کریں تو یہاں باجرہ روگوں کے پرتے سینس ہی لے جی ہاں مطرو اس میں کم سے کم روگ آتے ہیں بلیشٹ کی جو باجرہ میں سکایت آتی ہے وہ سب سے کم اس قسم میں آتی ہے اگر ہم اس کے ریٹ کی بات کریں تو اس کا ڈیڑھ کلو کا پیکٹ آپ کو 650 کے سمتنگ آپ کو بجار سے مل جائے گا اب جان لیتی ہے یہاں قسم کتنے دن میں پکہ تیار ہو جاتی ہے 86 ایم گیارہ بیرائیٹی 85 سے 90 دن میں پوری طرح پکہ تیار ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے اپج کی بات کریں تو یہاں 17 سے 18 کنٹر پتہ اکڑ کے حساب سے اس کی پیداوار ہو جاتی ہے اگر آپ گرمیوں کے دنوں میں باجرہ کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ پائنئر کا 86 ایم گیارہ ہائیبریڈ باجرہ قسم کا چین کر سکتے ہیں یا ایک اچھی کمبینی کا اچھا باجرہ ہے دیان دینے والی بات ہے باجرہ میں پائنئر کے بیج زیادہ تر نکلی بکتے ہیں تو اچھی دکان سے پائنئر کا بیج خریدیں اور اچھے کسان سے پیکٹ کو دکھوا لیں اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو جو پائنئر ادھکاری ہے آپ اس سے سمپر کر سکتے ہیں اگر سکھ ہونے پر آپ اس ادھکاری سے سکایت کر سکتے ہیں اور اس پیکٹ پر پیچھے ٹول فری نمبر لکھا ہوتا ہے تو آپ ان سے بھی بات کر کے پوری جانکاری پرابت کر سکتے ہیں تو میترو پائنئر کمپنی کی 86 ایم گیارہ بیرائٹی آپ گرمیوں کے دنوں میں آپ لگا سکتے ہیں مارچ سے اپریل مہینے میں اچھی پیداوار دیتا ہے کوئی روگ نہیں آتا گیٹا بھی نہیں ہے اور پیداوار پوری دیتا ہے تو آپ اس بیرائٹی کا چین کر کے اپنے کھیت میں اس کی بوائی کر سکتے ہیں بھروسے بند کمپنی کا بھروسے بند پرانا بازرہ ہے اچھی پیداوار دیتا ہے جے ہند جے کسان